سلام علیکم فرینڈز میں ہوں نوید اخترہاش میں ہوں جیسا کہ زاکٹریو پہ ہماری کام کی بات جاری ہے تو آج قسط نمبر 64 کے حاضر ہواں تو ایک لائن میں انٹرڈکشن دیتا چلوں گی ایکشلی کام کی بات ہے کیا کام کی بات یہ وہی کام کی بات ہے جو ہم نے کہیں سے سنی ہے کہ ہم نے کہیں سے پڑی ہے یا ہمارے ایکسپریئنس سے گزری ہے یا جہاں سے ہمیں ملی اور اس نے ہمیں کوئی لیسن دی ہے تو وہ تمام باتیں یہ میں کانسفر کر رہا ہوں اپنی اس کام کی بات سیریل کے ذریعے تاکہ آپ لوگوں میں مچیورٹی لیڈرشپ مینجمنٹ موریلٹی پیدا کی جائے سے تو آج چلتے ہیں کام کی بات کی طرف آج کی کام کی بات کی طرف چلنے سے پہلے بتاتا جاؤں کہ میرا موسٹی میرا جو مٹیریل ہے وہ میں کسی کہانی کے ذریعے یا کسی مورا سٹوری کے ذریعے یا کسی واقعے کے ذریعے تو اس بات کی وزاعت کرتا ہوں تو آج کا ہمارا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ساپ جو انسا تھا نا وہ کسی گھر میں داخل ہو گیا تو وہ گھر جو انسا تھا ایک چلی وہ ترخان کا تھا جو کٹنگ شیٹنگ کرتے ہیں آری سے جو کیل شیل ہوتے ہیں ان کے پاس اس کے علاوہ ان کے پاس ایسے وزار ہوتے ہیں جس سے وہ لکڑی کا کام کرتے ہیں دروازے بناتے ہیں تو اس گھر میں انٹر ہو گیا رات کا ٹائم تھا اندھیرا تھا تو وہ گزر رہا تھا تو رستے میں آری آگئی تو آری کے اوپر سے جب گزرا تو اس کو تھوڑا سا کٹ لگ گیا صاحب صاحب نے سوچا یہ کچھ دشمن ہے تو اس نے فٹا فٹ اپنے آپ کو موڑا جسم تو اس کا زخمی ہو گیا تھا موڑ کے اس نے فٹا فٹ آری کے اوپر دھنگ مارا تیز جیسے اس نے تیز دھنگ مارا تو وہ تو لوہے کی آری تھی جیسے ہی اس کا لوہہ پر دانت لگا تو اس کا یہ دانت ٹوٹ گیا دار ٹوٹ کے اور زخمی ہو گیا اب اس نے کہا یہ میرا نقصان ہو گیا اس پہ وہ اور خون خال ہو گیا اس نے کیا کیا کہ پوری آری کے گردل لپیٹا لے لیے جیسے صاحب جونسا ہے وہ دشمن کو مارنے کے لیے لپیٹا لے لیتا ہے تو اس نے لپیٹا لے لیا اور آری کو دبانا شروع کر دیا جیسے جیسے وہ سکریز کرتا گیا جیسے جیسے اس کو دباتا گیا پیس کرتا گیا تو وہ جو آری کے دندے تھے وہ سارے اس کے کانٹے جن سے تھے وہ اس کے اندر چھپتے گئے حتیٰ کہ اتنی تیزی سے اس نے دبایا کہ وہ آر پار ہونا شروع ہو جب اس نے دیکھا کہ یہ تو مجھے اور میری پوری باڈی کو ڈیمج کر رہا ہے تو پھر اس نے اس کو چھوڑنا شروع کی اب جیسے اس نے چھوڑا ہے مگر وہ جانے دندانے جن سے تھے آری کے وہ اتنے زیادہ اندر پیوست ہو چکے تھے کہ جب اس نے چھوڑا ہے تو نکلتے سارے اس نے تڑپنا شروع کر دیا اور تڑپ تڑپ کے وہ سامپ کو ہم مر گیا یہ تو ایک چھوٹی سی کہانی تھی اب مثال کے ذریعے میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں اب ہوا کیا ہے کہ یہ کئی دفعہ ہمیں کچھ لوگ تکلیف دیتے ہیں ایسے لوگ بھی ہمیں تکلیف دے جاتے ہیں جن سے ہم تصور نہیں کر سکتے جن سے ہم امید نہیں رکھتے کہ یہ بھی کبھی ہمیں تکلیف دے گئے مگر انہونی بات یہ ہے کہ پھر بھی وہ لوگ ہمیں تکلیف دیتے ہیں جن کے ساتھ ہماری سالوں کی محبت بڑا رکھ رکھاؤ بڑی تابداری بڑی محبت بڑی مخلصی ان تمام باتوں کے باوجود ہمیں کچھ لوگ تکلیف دے جاتے ہیں اور یہ تکلیف جن سے ہوتی ہے یہ ہمیں مل کے رہتی ہے ہمیں یقین ہی نہیں آتا کہ یہ ایسے ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے مگر ہو رہا ہے اور ہوتا ہی رہے گی بات صرف یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی تکلیف دے تو ہمیں انا میں نہیں آنا چاہیے جیسے سامپ انا میں آ گیا تکلیف تو اس کو دے دی اس آری نے مگر اس نے انا میں آ کے اس کے اوپر حملہ کیا اور اس نے اپنے دانت بھی تڑھوالی اور اپنے پوری پاڈی چھلنی کر لی جب ہمیں کوئی تکلیف دے تو ضروری نہیں کہ ہم اس کا بدلہ لیں وہ سکتا ہے کہ بدلہ لینے سے ہم اپنے آپ کو اور برباد کر لیں ٹھیک ہے بہت سے لوگ ہمیں تکلیف دے جاتے ہیں مگر ہمیں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وقت جنسہ ہے وہ گزرتا ہے تو ہر چیز کی دھاؤ بھر جاتے ہیں اگر صاحب کو وہ زخم لگی گیا تھا تو اگر وہ چھوڑ دیتا وہیں معاملے پر تو ہو سکتا ہے کہ اس کا زخم بھر جاتا ہے مگر اس نے زخم بھرنے کی بجائے بدلہ لینے پر اتر آیا جب کوئی بدلہ لینے پر اترتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہرٹ کرتا ہے غصہ ایک ایسی چیز ہے انا ایک ایسی چیز ہے جو کسی اور کو کم زخمی کرتی ہے اپنے آپ کو ہمیں زیادہ زخمی کرتی ہے ہم انا میں آکے ہم غصے میں آکے ہم مقابلے کی سنس رکھتے ہوئے تو کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں برباد کرتے جاتے ہیں برباد کرتے جاتے ہیں اپنے آپ کو ڈی گریڈ کرتے جاتے ہیں پھر غلط بات کے ڈیفینڈ میں ہم کیا کیا کر جاتے ہیں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی تو ہمیں غلطی ماننے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے غلطی پغمبروں سے بھی ہوتی ہے پڑے ہوں گے واقعہ پغمبروں سے بھی غلطیاں ہو گئیں خیطان اس نے چپے چپے پہ بات کی تھی اس سے بھی غلطی ہو گئی غلطیاں تو بڑے بڑے بندوں سے ہو جاتی ہیں اگر کسی سے غلطی ہو جاتی تو اس کی ڈیفینڈ میں آکے ہزاروں غلطیاں نہ کریں اس غلطی کو صدھارنے کی کوشش کریں اگر آپ وہ غلطی صدھار لیں گے تو یقین کریں آپ بڑے بن جائیں گے آپ کی رسپیکٹ بن جائے گی آپ کی عزت بن جائے گی آپ کے گھوہ بھی بھر جائیں گے مگر اگر آپ بدلہ لینے پہ آگئے آپ نے اناہ میں آگئے آپ زد میں آگئے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ جو زخم بھرنے کی بجائے کیا ہے زخم جو بگڑتا شروع ہو جائے گا حتیٰ کہ وہ کینسر کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسری سے تیسری حتیٰ کہ وہ آپ کو کیا ہوتا ہے کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ اناہ رکھتے ہیں وہ کیا ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کا بلڈ پریشر وہ مریض ہو جاتے ہیں بلڈ پریشر کے مریض ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے کوئی شوگر کا مریض ہے کوئی کیا مریض ہے یہ ایسی چیزیں جو انسین ہے ان سے ٹینشن لینے والی کوئی بھی چیز انسین ہے وہ آپ کو بیمار کر دے گی حتیٰ کہ وہ آپ کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے سوچیں کہ کوئی ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے اس کو بہت زیادہ غصہ بھی آتا ہے اوپر سے اور کوئی ایسا واقعہ اس کی زندگی میں آجاتا ہے جو اس کی برداشتی بار ہوتا ہے تو وہ مر جائے گا بچارا اس لیے صبر و تحمل ہمیں اس سے کھانا چاہیے سوسائیٹی میں محبت صبر و تحمل انا زد غلط کاموں کو ڈیفنڈ غلطی کا ڈیفنڈ یہ ساری چیزیں جو انسی ہیں ہمیں نقصان کی طرف لے کے جاتی ہیں تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ صبر و تحمل سے کھام لیجیے کئی دفعہ کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے ہمیں پریشانی ہوتی ہے مگر بڑا پیارا ایک کال ہے کسی کا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا ٹھیک ہے تو وہ وقت بھی گزر ہی جاتا ہے مگر مانتا ہوں کہ گھاؤ جو ان سے ہیں وہ رہ جاتے ہیں نشان رہ جاتے ہیں مگر وقت ضرور گزر جاتا ہے تو اس لیے کوشش کریں کوئی ایسا کام ہی نہ کریں کہ جس کے نشان رہ جائیں نشان رہیں تو اچھائی کے رہیں نشان رہیں تو گل فیر کے رہیں نشان رہیں تو خیر خواہی کے رہیں نشان رہیں تو محبت کے رہیں نشان رہیں تو اچھے کردار کے رہیں یہاں سے نوید اخترحاشمی کو اجازت دیجئے پھر آخری دفعہ جاتے جاتے رہے ریکویسٹ ضرور کرتا ہوں میں کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور سٹوڈنٹس کو ریکمنٹ کیجئے اگر آپ ٹیچر ہیں اگر آپ بزنس میں ہیں تو اپنے کولیگز کو ریکمنٹ کیجئے کیونکہ اس میں میں لے کے آ رہا ہوں ایسا نالج ایسی باتیں جو یقین آپ کی زندگی کو بہتر کرنے میں اور صدارنے میں آپ کو ہیلپ کریں گے بہت بہت شکریہ نبید اخترحاشمی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ